میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتر کا غلام ہوں جی ناظرین برے کے بعد ایک بار پھر بزم ناحت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج مجھے بے شمار خوشی ہو رہی ہے کہ میں کہاں اور اتنی بڑی ہستیاں کہاں لیکن یہ بھی میرے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اور پاہنٹن پاک کا احسان ہے کہ مجھے یہ موقع ملا اور آج اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ میری خوشی کی انتہا کیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن آپ لوگوں کے لئے بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ بین الاقوامی شورت یافتہ سنہ خان ناب خان کاری سید فسی الدین سوروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں محمد سکندر آیوب سوروردی حسینی صاحب میری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ کلام سنا جائے لیکن جو میرے اندر چند سوالات کھٹکتے ہیں وہ بھی میں ضرور پوچھیں چاہوں گا چونکہ آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لئے جی کاری صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ کاری صاحب نات کا سلسلہ تو خیر بہت پرانا لیکن اب جو آکے اس نے روج پکڑا ہے وہ کیا اس میں میڈیا کا بھی حصہ ہے یا کہ نہیں میڈیا کا تو حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں الیکٹرونکس میڈیا فاسٹ ہوا ہے تو یقین اس میں نات خانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے روج بخشا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ورفانہ لکہ ذکرہ کی یہ اللہ کا فرمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کسی فرد کا نہ کسی میڈیا کا نہ کسی ادارے کا نہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے آپ کے چانے والے موجود ہیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اسلام علیکم عمرال بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ اتنی پیاری محفل میں آپ نے حاضری لگوائی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کیسے ہیں برجنٹی ہیں الحمدللہ الحمدللہ پاکستان ہے آپ بھی کی گاؤں سے بول رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ بھی نئے کام میں اپنے ساڑھ رہے ہیں ہم سب کو خوشی ہوتی ہے بات کریں گا آپ کاری صاحب سے ہاں جی کاری صاحب کو بہت بہت سلام خوش آمدید کہا نا جی والیکم السلام اللہ اللہ ان کو تندرستی دیا اور اسی طرح آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسنا خوانی کرتے رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر آمین اللہم آمین ان کی ناک کوئی سے نہ صرف ناک کے الفاظ بلکہ چہرے کی خوشورتی کی بڑا تاثر مجھے بلتا ہے صحابہ آتے ہیں بہت شکریہ آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل نے بڑی راحت سے آتی جب یہ ناک خوانی پر لے ہوتے ہیں بہت مہبانی آپ کی بہت مہبانی صرف چھوٹی سیک ریکویسٹر آپ ضرورتی کریں گے چاہے آدیس ہے ہی میں تو پنج تن کا غلام نہیں نہیں یہ تو انشاءاللہ آپ کو پوری سنائیں گے آج نہیں پوری سنائیں گے میں تو پنج تن کا غلام ہوں یہ تو الحمدللہ میری پہچان ہے اور مجھے اپنی اس پہچان پر فقر ہے ٹائٹل نہ تو ہوگی انشاءاللہ یہ تو آپ عمران بھائی فکر ہی نہ کریں ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ جی آپ کاری صاحب کتنے ملکوں کا دورہ کار چکے ہیں ابھی تک محبور صاحب تقریباً الحمدللہ میں نے اکیس ممالک کا دورہ کیا ہے اور سب سے زیادہ میں انگلینڈ آیا ہوں اس کے بعد کینیڈا اچھا اور اس کے بعد ساؤت افریقہ اور یہاں سے انشاءاللہ پندرہ مارچ کو میں نے چلا جانا ہے کینیڈا اچھا وہاں تقریباً دو ڈھائی مہینے کا پروگرام ہے اور ناروے بھی انشاءاللہ جانے کا پروگرام ہے اور پھر اس کے بعد یوکے بھی انشاءاللہ میں آوں گا دوبارہ اور کاری صاحب آپ کو خیر عوار تو بے شمار ملے لیکن آپ کو ایک سپیشل عوار میں بلایا گیا آپ گئے نہیں تھے اس سلسل میں کچھ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن ایک دو اقال بھی میں لے لوں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم بھالی اسلام میں بھائی کیا حال ہے جی بسم اللہ کرام کون بھو رہے ہو جی میرے نام ظلفقار ہے میں لندن تو بھولے ہو جی بھائی ظلفقار تو سنو خوش آمدید کیا نیا میرے بھانے فرقار ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک دفعہ لی برج محجد لندن تو شیر لائے سن میں اس پہلی نمیلن گیا ہوں سہے دے انہوں نے کلام سنن گیا ہوں جی میں گل کر رہا ہوں اسلام علیکم بھالی اسلام علیکم تجھ سناو کیا حال خیریت ہے الحمدللہ جی دعاوں سے کہا لیا جناب نے جو بھی دیکھنا دل باہ باہ ہو جانا ہے بڑی مہربانی جناب بہت مہربانی جناب شاید ان یاد نہیں ہوگا ایک دفعہ لی بری محجد تشریف لائے کہای تھی تھوڑ ٹائم سوری سے چونکہ تسی کو ناد پڑی تھی تو تسی جان لکھیں کہ میں جناب کھڑے ہوئے کہا کہ نہیں سرکار میں ایک اور نا سنا چاہنا ہے دل نہیں پڑیا ہے میرا تسی کو سنائی سی مہنون جی تسی جناب ناد پڑی تھی یا مصطفی خیر یا مصطفی خیر البراء تیرے جی میں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور انہا شریف سنا مانگا بڑی مہبان جناب جزاک اللہ فتدار اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی حفاظت فرمائیں جی آپ کے بچوں کی آپ کے خاندان کی چونکہ ایسے جو موتی ہوتے ہیں خوبصورت اور پھر اس لڑی سے جو پوائنٹن پاک کی لڑی ہے اور ان کا چہرہ مبارک بھی دیکھنا جو عبادت ہے میں کہتا ہوں کہ آج جو ایک مرتبہ خلوص اور پیار کے ساتھ اپنی نگاہ سے ان کو دیکھے گا وہ بھی عبادت کرے گا اور میرے ساتھ موجود ہیں جی محمد سکندر عیوب صور وردی حسینی صاحب ان سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا لیکن میں ایک کال پروگرام میں شامل کروں گا چونکہ آپ کے چانے والے بہت آ رہے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میرے بھای آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ نے نام کیا بتایا جی بھائی اسلام علیکم جی واریکم اسلام حضور کی علاقیت ہے دعا آپ کی ہے اللہ تعالیٰ حضورت رکھے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینے چاہتا چھوڑی سو گرش ہے کہ آپ ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی اگر آپ انشاءاللہ یہ آپ کے ساری فرمایشیں نوٹ کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کے دو دو تین تین اشار پیش کر سکوں اس وقت میں جو کہ ہمارے پاس وقت ہے سلامت رکھے اور سرکار کے سنا خانوں میں جب بھی کبھی نام لیتے ہیں ہمیں بہت دوستوں کو پسند ہے خصوصا یہ ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ حضورت رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ کیوں نہ آپ سے ایک اور ناس سننے تاکہ ساتھ ساتھ آپ نے وہ ایوارڈ کا ذکر کہتے ہیں وہ پہلے آپ مجھے ذرا بتائیں گے اصل میں مقصر یہ ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ ایوارڈ جو ہے وہ دو بنیادوں پر ملتا ہے ایک پرچی پر اور ایک تعلقات کے استعمال پر پیسے خرچ کر رہے ہیں مٹھے گئے تو یہ دونوں صلاحیتیں مجھے اللہ نے نہیں دی میں نہ پرچی استعمال کرتا ہوں نہ پیسہ استعمال کرتا ہوں تو مجھے نہیں امید تھی کہ مجھے ایوارڈ مل جائے گا اس لئے میں اس تقریب میں گیا نہیں لیکن اتفاق ہے کہ ایوارڈ کا اعلان میرے لئے ہوگا ہے تو پھر بعد میں ایوارڈ کو میں نے وصول کیا پھر تو مبارک ہماری جانب سے ہمارے ناظرین کی جانب سے اور اب ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بزرگوں نے جو پنجابی نات کہا ہے اس کے لئے شکریہ کوئی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یا ایوارڈ